بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ آپ کے سامنے نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں تو آج کی ہم نئی بات یہ کریں گے کہ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں ان کے لئے وہی چیز پسند کریں جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا عموماً لوگ کو تاہر کیا کرتے ہیں یہ چیز مجھے پسند نہیں چلو فلانے کو دے دیتا ہوں یہ مجھے پسند نہیں چلو اس کے کام آ جائے گی ایسے نہیں سوچیں بلکہ اگلی کی ضرورت کا حیال کریں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی سامنے والے کو جواب دیں اس کو اس چیز کی ضرورت نہ ہو اس حساب سے اس کو مد نظر آکے جس کی آپ مدد کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے آپ اس حساب سے اس کی مدد کر دیں اور یہ بے لوس ہو کے کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ بے لوس لوگوں کو پسند کرتا ہے کیونکہ ان کی نیکیوں میں کوئی مطلب نہیں چھپا ہوتا آج کے ویڈیو میں ناظرین جو ڈیزائن آپ کے سامنے ہیں یہ ٹروزر کے ڈیزائن ہیں ٹروزر اور سلیف کے ڈیزائن تقریباً سیم ہوتے ہیں چاہے تو آپ انہیں سلیف میں کر لیں چاہے تو آپ انہیں اس میں کر لیں ٹروزر پر بنا لیں دونوں طرح سے آپ اپنے ڈیزائنوں کو مینج کر سکتے ہیں جس سے کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ہیوی ہیوی ڈیزائن ہیں اس میں کئیوں نے پڑھ لگا کے اس کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بنا دیا ہے لیکن کئی ڈیزائن ایسے ہیں جن کو محنت بھی کی ہے لیکن لائٹ محنت کے ساتھ اسے خوبصورت بنا دیا ہے لیکن اس میں کوئی ڈیزائن آسا نہیں ہے جس میں کم محنت ہوئی ہوئی ہے ہر ڈیزائن میں آپ کو ایسے لگے گئے بہت زیادہ ماشاءاللہ سے جس نے بھی بنائے دل سے بنائے نیٹ اور خوبصورت ڈیزائن آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں بازو کے جو ڈیزائنز ہوتے ہیں پتہ کیا ہوتا ہے ایک ٹوز اور ایک بازو لوگ ان چیزوں پر زیادہ یعنی فوکس کرتی ہیں آپ بھی ایسا ہی کیا کریں کیونکہ جو ہم نے کپڑے پہنے ہوتی ہیں وہ ہم سے زیادہ دوسرے لوگ اسے پسند کارے ہوتے ہیں تو اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ ہر وہ ڈیزائن سیلیکٹ کریں جو آپ کے دل کو بھی اچھا لگے یہی نہ سوچیں کہ بس جو ہم نے بنا لیے سامنے والا دیکھے گا ہم نے کون سا لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا آپ کی خود کی پرسنیلیٹی کو بھی وہ سوٹ کرنا چاہیے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک سے بڑھ کے ایک ڈیزائن آپ کے پاس ہیں جیسے کہ آپ دیکھی رہے ہیں لیکن جتنے بھی ڈیزائنز ہیں ایسے نہیں بن جاتے ان کے کافی اوپر محنت کرنی پڑتی ہے گتے کے اوپر کاغذ کے اوپر اس کو سکیچ کر کے پھر بنایا جاتا ہے لپیوں کے ساتھ پھر اس کو اپنے سوٹ کی سیٹنگ کے حساس سے مینج کیا جاتا ہے تو ناظرین آپ کو کوئی بھی ڈیزائن اگر پسند آتا ہے تو آپ اس کا سکرین چھوٹ لیں سکرین چھوٹ لے کے اپنے پاس سیف کریں اپنے ٹیلر سے بنوائیں یا آپ ایسا کریں اگر آپ کو خود سلاحی آتی ہے تو خود بھی بنائیں خود کام آنے کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے انسان اپنی مرضی سے اپنی ڈیزائنوں کو خود مینج کر لیتا ہے پتہ کیا اب کسی کے ترلے منتے نہیں کرنی بڑتی خود ڈیزائن نکالیں کریں سکرین چھوٹ لے کے رکھ لیں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ اچھے سے اچھے کو مزید خوبصورت بنا سکیں گے اپنے حساب کے ساتھ زیاری بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سور یعنی آپ کے پاس کون سا ڈیزائن موجود نہیں ہے کون سا ہے انزیری بات ہے یہ جتنے بھی ڈیزائن آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ کافی خوبصورت بھی لگ رہے ہیں اور دیکھیں نا انہوں نے اپنی پرسنیلیٹی کی حساب سے جو بھی موڈلز آپ کے سامنے انہوں نے منیج کیا ہوئے ہیں یہ فریلز کا تو بہت زیادہ رواج ہے یہ فروکوں پر بھی جلتی ہے لیکن یہ آسان ہے آپ ان کو بھی بنا سکتے ہیں دیکھنے پہ پیاری تو لگتی ہیں آپ فیشن میں جو چیز ہیں انہوں نے انسان کو وہی ڈیزائن اپنانے چاہیے عمومن ایسی ہوتا ہے کہ جس چیز کا ڈیزائن ہی ہوتا لوگ وہی اپنا لیتے ہیں اور پھر وہ اوور لگنے لگ جاتے ہیں ایسے نہیں جو چیز فیشن میں این ہے آپ اس کو اپنا ہے آپ اس کو کیری کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیزائن جو ہے وہ فیشن میں بھی آج کل ویسے ایک بات ہے میں بھی سلائی کرتی ہوں تو میرے پاس جو بھی کسٹرمر آتا ہے وہ اس کے پاس ہوتی ہیں لاسٹک والے بازو بہت چل رہے ہیں وہ ویسے اپنی بزارتے خود مجھے بھی پسند ہے پتہ کیوں کیونکہ وضو وغیرہ کرنے کے لیے وہ بازو جیسے آسانی سے اوپر بھی ہو جاتے ہیں تو پھر بعد میں واپس اسے اپنے کلائی پر بھی لے کے آسکتے ہیں تو اس کا بازو لاسٹک والے بازو یہ بہت زیادہ بینیفیٹ ہے اگر بچوں کے وراغ پر بنائیں تو وہ بھی اچھا لگے گا اس ڈیزائن میں دیکھیں ناظرین کتنی میند تھی تو اسی طرح یہ چیک بنانے کے لیے یہ ایسے ہی نہیں وہ بتایا نا یہ ایسے ہی نہیں بنتے وہ اس کو گتے پر بنانا بڑتا ہے پھر اس کو سکیچ کر کے پھر بناتے ہیں پھر گرتے ہیں یہ ٹرسل کے ساتھ اسے اور خوبصور بنایا ہے اور اس کو دیکھیں یہ تو بہت زیادہ میند ہے لیکن بٹن اس طرح کے ساتھ اسے کیری کیے گئے ہیں تو یہ دیکھیں ناظرین سی گرین ہے اور یہ محرون کلر کا ہے تو آپ کے سامنے بس مجھے بھی سکرین چھوٹ لیتے ہوئے دو دو تصویریں گٹھی ہوئی ہیں چلے کوئی بات نہیں ہے رہا ہے سب کوئی چلتا ہے ساتھ ہم مینج ہو گیا ہو گیا چلے صحیح انشاءاللہ آپ کے لئے اسی طرح میں اپنی ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیا کریں تو بیل آکن کا بٹن دبائیں گے تو چلے یہ ہے کہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکشن ملتا جائے گا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ نوٹیفیکشن ملے گا تو آپ ساری میری ویڈیوز دیکھتے جائیں گے اور آپ کو نئے سے نئے ایڈیاز بھی ملتے جائیں گے تو جیسے کہ ناظرین میں نے شروع میں کہا تھا کہ اپنے جو ڈیزائن آپ اپنے لئے سلیکٹ کرتے ہیں تو ان کو یہ دیکھیں کہ وہ آپ کو یہ ضرور سوچئے گا کہ وہ آپ کو آپ اس میں ایزی ہیں یا نہیں ہے بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دکھنے میں اچھی لگتی ہیں لیکن آپ اس میں کمفرٹیبل نہیں ہیں تو اسی چیز کو آپ نے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے اور دوسری بات یہ اچھی بات والی سائٹ پہ دوبارہ جائیں گے کہ ہمیشہ دوسروں کی مدد یہ سوچ کے کریں کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے تو دوسری بات یہ کہ اپنے لئے بھی جو پسند کرتے ہیں اب دوسروں کے لئے بھی وہی پسند کریں تو بلکل اسی ناظرین آپ کوئی نہ کوئی اگر آپ کو کوئی اچھی بات اچھی لگتی ہے تو پلیز کومنٹ سیکشن میں جا کے ضرور کومنٹ کیجئے گا انشاءاللہ ہم ریپلائے ضرور کریں گے آپ کو اور دوسرا یہ کہ اگر آپ ہمیں اسی طرح کیا پتا میری بتائی ہوئی کسی ایک اچھی بات کوئی اگر عمل کر لے گا تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالی جیسے مجھے صدقہ جاریہ بنا دے گا اس کام کے لئے زیاری بات ہے کوئی چھوٹی سی بات بھی عمل کر لے گا تو میرا کام مقصد صرف اور صرف یہ ہے ویڈیوز میں اس لئے بھی بنا لیتی ہیں تو چلو ایک تھوڑا سا اپنے آپ کو مصروف بھی کر لوں ایس اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی چلیں آپ لوگوں کے لئے ڈیزائنز وغیرہ لے آتی ہوں یہ سینٹرل ایس او کے ساتھ بازو پر بھی ڈیزائن ہے اور ویسے بھی اب ناظرین انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی آئیڈیے کے ساتھ اجازہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے اللہ حافظ انشاءاللہ پھر